ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور یہ میں بھول رہی ہوں مہدی اپنے پتی کے بالوں میں لگانے کے لیے تو میرے پتی اچھے مطلب اچھا میرا ساتھ دے رہے ہیں مہدی مطلب اس میں بیڈیو میں میرے ساتھ میں مطلب اچھا بولتے بھی ہیں گاتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں کئی ویڈیو میں تو میں مہدی لگا رہی ہوں فرنس تو آپ بنے رہیے پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھنا ویڈیو بلکل اس قمت کرنا تو یہ میرے پتی کے سر پہ مہدی لگی چکی ہے لگ وقت تھوڑی سی باقی ہے تو میں ان کے سر پہ مہدی لگا کے پھر اپنے سر پہ لگاؤں گی اور اور پتی کے بالوں میں تھوڑی سی مہدی لگتی ہے میرے بالوں میں تھوڑی زیادہ لگتی ہے لیکن مجھے آگے آگے لگانی ہے بس تھوڑی سی اور پیچھے مجھے لگانی نہیں ہے کیونکہ میرے آگے آگے تھوڑے اسے بال سپید ہیں اس لیے تو پرنس آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سسکرائب اور سیئر جرور کرنا اور میری ویڈیو میں کمنٹ کمنٹ کرنا تو بلکل ہی مت بھولنا پرنس کیونکہ کمنٹ کروگے تب ہی میں ویڈیو آگے بنا پاؤں گی اب دیکھئے پرنس میں اپنے بالوں میں مہدی لگا رہی ہوں میرے بالوں میں آگے آگے بال سپید ہیں زیادہ سپید نہیں ہے آج کا بلوگ بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ بلوگ میں بنے رہیے گا فرنس تو میرے بال تھوڑے سے سپید ہیں آگے آگے تو ہو گیا ہے اب میں نہا چکی ہوں یہ میں نے نہا لیا ہے اور یہ میں بھوان کی پوجا کر رہی ہوں کیونکہ میں نہا کے سر دویا ہے آج میں نے کیونکہ مہدی لگا رکھی تھی تو یہ دیا جوڑ رہی ہوں بھوان جی کا تاکہ بھوان سے بھی منت مانگ لوں کیونکہ مجھے سچ بولنے پہ اور سچائی کرنے پہ اور سب کچھ ٹھیک کریں بھوان لائف میں کوئی پریسانی نہ آئے اس لئے بھوان کی روز براتنا کرنی چاہیے چاہیے سب کو اور میں بھی کر رہی ہوں یہ میں نے دیا جوڑ دیا ہے اور یہ میں ایک دیا اور الگ سے جلاتی ہوں پرینس میں دو دیے دیپک جلاتی ہوں دیپک تو تین جلاتی ہوں اور ایک پرینس اور دیپک جلاتی ہوں الگ سے دیپک تھاؤں کا تو پرینس یہ میں نے بھوگ لگا دیا ہے یہ میں بھوگ لگا دے رہی ہوں بغوان کا مصری کا بھوگ لگاتی ہوں میں مصری کا بھوگ لگا کے اور رکھ دیتی ہوں کسی کسی دن پرینس دودھ کا بھی بھوگ لگاتی ہوں کہ جس دن دودھ جھوٹا ہو جاتا ہے تو نہیں لگاتی ہوں یہ پرینس میں سون پاپڑی کھا رہی ہوں یہ دیکھو اور یہ چاومین میری بیٹی لے کر آئی ہے تو میں یہ پرینس کھا رہی ہوں اور یہ سون پاپڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں اس کو جب من کرتا ہے تب ہی منگا لیتی ہوں پانچ روپے کا ایک پیس آتا ہے یہ پانچ روپے کا ایک پیس آتا ہے تو یہ مجھے مطلب کبھی کبھی میٹا کھانے کا من کرتا ہے تو میں سوپ سے دکان سے منگا لیتی ہوں اس کو کہ تاکہ زیادہ پیسے کھرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے میں ٹائی میں بہت پیسہ کھرچ ہوگا اس لئے میں سون پاپڑی مانا کے کھا لیتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سسکرائب اور شیئر پھر سے بول رہی ہوں کمنٹ کرنا تو بلکل ہی مت بولنا کمنٹ کرنے سے ہی